السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے آپ جو ہے سلکی کی ایک اور مادی بھی جو دوسری تھی ہم نے وہ بھی خودک بٹھا دی ہے وہ چک کریں اس کے نیچے میں نے چھے انڈے رکھ دیئے چھے انڈے پڑے تھے میرے پاس وہ میں نے اس کے نیچے بھی رکھ دیئے انٹے رکھ کے اور یہ بھی چار انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے باقی جو ان کو انہوں نے دانہ بھرا تھا دانے کا تجربہ بھار کے رکھنے کا بڑا غلط ہوا ہے یا تو برتن نہیں ٹھیک تھے یا کوئی اور وجہ بن سکتی ہے انہوں نے بہت زیادہ ضائع کی ہے ٹھیک ہے چھے تاریک کو رکھا تھا آج دو تیسرے تیسرا دن ہے کے چوتھا دن ہے اور دانہ جو دیکھیں کدھر تک کر دی ہے انہوں نے ختم کر رہے ہیں یہ نیچے بہت گرا رہے ہیں یہ ما شاء اللہ ہیرہ مادی نے میرے انڈے سٹارٹ کر دی ہیں ہیرہ پیر نے اور یہ بھی ما شاء اللہ ہیرہ پچھیں اس لاسانی کے ساتھ کراس ہونا شروع ہو گئی ہے تو ان قریب ہو سکتا ہے یہ بھی انڈے شروع کر دے ابھی تھوڑا ٹائم لے گی تو جو لاکھی مادی تھی اپنی وہ کڑک ہو گئی ہے وہ دیکھیں پار بیٹھی بھی ہے اب اس کی ہم نے جگہ چینز کرتی رہنی وہاں بھی اس نے کڑک مل لیا ہے اس کو ایسی جگہ کرنا ہے جہاں پہ یہ کڑک بیٹھ نہ سکے بس تو اس کی فلال کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے یہ بس تھنڈا مول ہے اس کا پر یہ گون ہے انشاءاللہ ان قریب ہو سکتا ہے بچے دے رہے ہیں تو یہ ہیرہ مادی ہے جس نے پھر سے انڈے سٹارٹ کر دی ہیں یہ پیر بار آگئے مادی نے آج پہلا انڈا دی ہے میں نے اٹھا کے رکھ لیا ہے اور انشاءاللہ اس کے بھی بچے آ جائیں ہیں ماشاءاللہ انکیو بیٹر سے بچے آنا شروع ہو گئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو جا کے میں دکھاتا ہوں جی دوستو یہ انکیو بیٹر اور بروڈر کے پاس میں آگئے ہوں بروڈر میں نے کل سارا یہ صاف کیا ہے اور نیچے سے اس کا کنیکشن وغیرہ کیا ہے کیونکہ کافی عرصہ بند رہا تھا نیچے سے کنیکشن اتارے ہوئے تھے اور یہ جالی بچھا دی ہے تاکہ جو ہو بھی گند ہو وہ نیچے چلے جائے چوزیں بہت زیادہ ہیلڈی رہتے ہیں اگر یہ طریقہ آپ کریں گے بہت اچھی گروہت ہوتی ہے جب جرسیم اندر کھانے کے ذریعے نہیں جائے گا تو آر ریڈی یہ بہت اچھی گروہت کریں گے یہ جالی تھوڑی ڈیمیج ہے یہ نہیں جالی بھی لے کے آیا ہوں یہ دیکھیں پر اس کو بھی بچھاؤں گا نہیں کیونکہ اسی کو چلا لیتے ہیں پھر جب یہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گی تو پھر ہم کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پھر لال میں نے ادھر ہی رکھے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ اب نکل رہے ہیں یہ ایک سلکی کا چوزہ نکلا ہو ہے یہ بھی کالا کالے مشکوں کے یہ ہیں ہیرہ سفید مادی اور دوسری وہ پاکوئے تھائی والی اس کے یہ انڈے ہیں پیجن کے سیٹ اپ پہ آیا ہوں تو یہ شہزادہ اسی طرح کھڑا ہو ہے باقی ہماری بلیک ٹیل مادی نے جو ہے ایک انڈہ دیا ہوا تھا ادھر نیچے وہ میں نے اٹھایا ہے اور اس کے نیچے رکھ دیا ہے اس مادی نے بھی ایک انڈہ دیا تھا اس کا انڈہ اٹھا کے میں نے یہ رکھ دیا ہے اور بلیک ٹیل کا انڈہ اٹھا کے اس کے نیچے رکھ دیا ہے اور اس کے ماشاءاللہ پہلے بچے یہ آپ دیکھ لیں یہ دوسرا بچہ سینٹینٹ پیجن کے یعنی انڈے میں نے بلیک ٹیل کا اس کے ساتھ فوسٹر کر دی ہے باقی جو پیجن کا بی بی فریل بیک کا وہ یہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہ پیر ہے ایک ہی بچہ نکل ہے چلو اللہ کرے بڑا ہو جائے اور یہ بھی انقریب انشاءاللہ انڈے دے دے گی کیونکہ یہ جو ہے اپنا میں نے دیکھا ہے یہ تنکہ اٹھا رہی ہے اور گھوصلہ وہ دیکھیں گھوصلے پہ رکھ رہی ہے تنکے وغیرہ تو یہ انشاءاللہ انقریب بچے انڈے دے دے گی باقی فریل بیک کا جو دوسرا پیر تھا میں نے وہ باہر نکال دی ہے کیونکہ یہ فرٹائلیٹی کا بہت اس میں ایشو پتہ نہیں نر خراب ہے یا کیا مسئلہ ہے پھر میں نے کہا چلو باہر کھلے رہ کے ہو سکتا ہے فرٹائلیٹی ان کی اچھی آجائے کیونکہ جب میں باہر نکالتا ہوں تو نر بہت زیادہ مستی کرتا ہے اندر کیج میں کبھی اس کو مستی کرتے میں نے نہیں دیکھا تو چلو اللہ بہتر کرے جو بھی ہے باقی یہ دیکھیں یہ اسی طرح جو ہے کونے میں چپک جاتے ہیں اوپر ایک پیر وہ والا ہے اس نے پتہ نہیں ابھی تک انڈے دیئے ہیں کہ نہیں دیئے نہیں دیئے تو ٹھیک ہے جی ویڈیو پسند آئی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اوکے جی شکریہ اللہ حافظ